بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خریت میں رکھے اپنی امان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی تفیق دے ہارڈ ورگ کی تفیق دے ہاں تو میں سوچ رہا تھا آپ کل باتوں کا تو کافی جواب دے سکتا ہوں لیکن ملچنے کی بجائے سلچنے کیا ٹائم ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا میں جب صحیح طرح آیا تو میں نے دیکھا نواز شریف صاحب کی حکومتی تو بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعامن کرنے کے سوری دوسرے تعامن کرنے کے تانگ کیا گیا حالانکہ وہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے چائنہ کا دورے بھی تھے خاص کار سی پیک کے لیے کافی اہم ٹائم تھا وہ تو وہ ہو گیا ہمارے آپس کی لڑائی میں کچھ عدالتوں میں چلا گیا کچھ سڑکوں پہ تو کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر پایا اور جو کردہ لیا تھا وہ چلا گیا تقریباً دس ہرب چلو لے لے اب فگر تو مجھے نہیں پتا چلو سات سات آٹھ ہرب تو چڑ گیا نا بس اتنے میں اور ہم نے کیا کیا تعامن کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں گھینچی تو اس کی وقت میں مطلب بتاتا ہوں آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ بات کر لیا کریں سکون ملے گا آپ لوگوں کو تو وہ جب ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں یہ نیک کام کریں نیت تھی کہ آپ لوگوں کے میں اس پر کوئی شک نہیں کرتا اور اگر غلطیوں ہی بھی ہیں تو میں نے کہا ہے کہ سب کو معافی ہوئے کہا تو ہے لیکن آئندہ اس کو ریپیٹ تو مت کریں کیونکہ جج بھی تو یہی آگے ہوتا ہے نا جا کے جج بھی تو یہی بھی ہونا ہے نا اب آگے وہی کام کون دوراتا ہے سیلیکشن تو آگے آگے ہونی ہے یہ پیچھے والی سیلیکشن آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے جو ہو گیا لیکن اب جو ٹائم ہے اور عمران خان صاحب کل بات کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ کام نہیں کرنے دیا گیا کہ احتساب نہیں کرنے دی مجھے روکا گیا کہا گیا کہ آپ اپنی کارکردگی بھی توجہ دیں تو وہ باقی بات ٹھیک تھی کہ وہ آپ کو الجھنے کی بجائے آپ اپنی کارکردگی بھی ذرا توجہ دیتے تھے یہ حساب بعد میں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کی اتنی سخت مخالفت نہیں ہونی تھی جو ہی پھر کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو بغیر دیکھے بھی ایک ہی سائیڈ پر رکھیں گے تو پھر وہ بھی تمزامت کریں گے تو پھر جو دوسرا پریئر تھا وہ بھی اسی کی نرض ہو گیا اور دس دس عرب پھر ہمارے اوپر آ گیا وجہ کیا ہے کہ سارے جتنی بھی آنسٹ لوگ ہیں لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے کام میں کروں یہ عبادت میں کروں تو یہ عبادت ہو رہی ہے اتنا زیادہ اپنی ذات کی ہمیت کے ایک مقصد جو انسانیت ہے وہ ہی بھول جائے اس میں مجھے ذرا افسوس ہوتا ہے کہ تقریباً بیس عرب دالر میں تقریباً پندرہ عرب اوپر چڑ گیا کچھ دیا بھی ہو گا لیکن ہوا کیا کہ ہم نے بجائے تعاون کرنے کے ایک دوسرے کے اب ہو بھی یہی رہا ہے والیٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں یہی موقع آپ کو جا کر آپ بہت زیادہ اچھا تعاون کریں گے آپ لوگ پڑھے لکھیں تو وہ آپ کے اتنے اچھے تعاون کو دیکھ کے وہ آئندہ آپ کو حکومت میں لے آئیں گے کہ انہوں نے اتنی اچھی کہ آپ کر چل کے تو دیکھیں آپ کر کے تو دیکھیں اچھی اپوزیشن جب آپ بہت اچھی اپوزیشن کریں گے نا ملک کے حق میں تو وہاں پہ آپ کو جو نیکسٹ ہوگا نا وہ عوام آپ کو دے وہ عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ اپوزیشن نے جو کمزوری ہو نہیں ہے جو عوام کا جو نقصان ہونا ہوتا ہے اس کی وہ دیکھوال کرنے والے دوسری اوپر وہ آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں جب ہم آواز ہی نہیں اٹھائیں آواز ایک دوسرے کے اوپر الزاموں کی ہو ایک دوسرے کے اوپر کیسوں کی ہو اور وہ ٹوپک ہی چھوڑ دیے جائیں جو جن ٹوپک کی وجہ سے ہم ٹوپ ہو گئی تو کیا مطلب ہے ہاں میں بھی کیب لکھا ہوا تھا میرے ساتھ تھوڑی ٹوپی کی ہے سی اے پی کیب لیکن کیب کا اور بھی بڑا کیپٹن بھی ہوتا ہے بڑا آپ کے سوچنے کی بات ہے نا اور سی اے پی ٹوپی بھی ہوتا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ ہماری ضرورت کا ٹائم ہوتا ہے یہ چیزوں کو اب میں نے بہت سٹڈی کیا میں خود ایسے پروپوگنڈوں میں بھسا رہا تھا لیکن اب ٹھیک ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں ساتھا رہا یہ بڑا ہائی پروپوگنڈا تھا ایوان آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر یہ بہت بڑا انہوں نے ڈیویلپ کر کے ہمارے تھا کہ یہ پیغام پچھایا ہے پرسنل ہر آدمی کے ہاتھ میں آ جائیں تو اب اس کا کچھ عرصہ تو یہ بھی نیچرل بات ہے کہ اگر کچھ چیز آتی ہے نا تو اس کا بے دریگ استعمال ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آدمی ہوتا ہے اس میں سکیل آتا ہے اس کے بعد آج سا آج سا اس کی چانٹی ہوتی ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے اللہ کے راستے کی طرف اس میں کوئی نہیں بھائی فورس کرنے سے تو کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ اللہ نے بھی فورس نہیں کہا کسی کو کرنے کے لیے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے سیدھا اللہ کے کئی سیدھے راستے ہیں راستہ سیدھے ہی ہے لیکن وہ راستہ کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے ہر جگہ سے شروع ہو جاتا ہے سیدھا راستہ مین کے آنسٹی کا تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اتنی اتنی پیسے والے ملک جو ہیں وہ پریشان ہیں تو ہم تو پہلے ہی کرزوں میں ڈوبے ہوئے اور ویسے بھی ایک بھی نور جان کی میسیج تھا وہ جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو لوگ ادھار لاب رہے ہیں منڈے جڑے بچارے شہید ہو رہے ہیں ساڑے ادھار ہی ڈون رہے ہیں وہی آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں مانگ مانگ کے انہیں تو کون کسی کو دے رہا ہے کسی پولیٹیشن کو لیاں یا بھی آپ لیکن اس کے پیچھے اگر آرمی نہیں کھڑی ہوتی گرنٹوں نہیں دیتی تو وہ کوئی بھی وزیراعظم ایک میلین ڈالر نہیں لے سکتا یہ میں آپ کو کہہ دیکھتا ہوں ظاہر ہے اور کوئی ادارہ ہی نہیں ہے ایسا بچہ کے جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے تو وہ پال بھی رہی ہے مر بھی رہی ہے یہ اصل میں حقیقت ہے تو اس میں کئی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے ایک آدمی دو آدمی سے تو وہ اتنے جو میلین جو قربان ہو چکے اتنے میلین جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے غلط تو نہیں نہیں ہو سکتے بھائی ان کی ہونسٹی پہ ہم کبھی بھی شک نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ پیسے کے لیے جان نہیں دیتا ہے یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ جان دیتا ہے نہیں تو پیسے کے لیے تو کروڑ ڈالر دو کروڑ دو کروڑ دو کروڑ بھی رکھتے ہو اور مر نا 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 مر گیا تو کس چیز کے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کوئی جان دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے اپنے رب کے لیے دے رہا ہے اور وہ جو عزت اللہ نے دی ہے اس کے بچانے کے لیے دے رہا ہے تو آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں اس طرح ہمارا یہ پروپوگنڈا اپنی آر فورس کے بارے میں یہ سن کے تو پھر دوسرے دوسرے بھی یہی کریں گے تو ان کے ملکوں میں بھی ظاہر مس انڈرسٹیننگ ہوں گی آپس میں تو یہ چیزیں آپ ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم اس کو فس سٹپ کریں اور اس کو آن سٹو کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دفعہ جڑ جائیں جڑ جائیں کوئی بات نہیں اگر نیت نیک ہو نا تو دشمن کے ساتھ بھی چلنے تھا اور وہ دشمن نہیں رہتا اور ویسے بھی بے کوب دوسرے نا اکلمہ دشمن اچھا ہے اس سے کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ لیکن الحمدللہ رب العالمین جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ دشمن نہیں ہم خود اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں بس یہی بات ہے علم حاصل کرے قرآن پا گیا ہمارے گھر میں پڑا ہوا حضور صلی اللہ کی زندگی کے بارے میں پڑھے قرآن پڑھے نہیں سمجھ جاتی کسی سے پوچھ لی نہیں تو میرے سے آگے پوچھ لی نا یا کوئی بات نہیں اگر آپ آپ کا دل نہیں مانے گا نا تو وہ پھینک دینا پا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں جب آپ بات کریں گے نا تو ہنٹر پرسن آپ کا دل اندر سے گوئی دے رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ